اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ کا مذبان تاریخ راج پوچ جرال اگدوہ پھر اپنی ہوسٹ کرنس کھان کے ساتھ آپ کو اس ربیل اول کی خاصی ٹرانسیمشن میں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین ہماری جو کوشش رہی ہے ربیل اول میں خاص طور پر ناتخانی کے حوالے سے اور پھر معاشرے کے وہ باکردار افراد جو اس وطن عزیز کی محبت میں اس وطن کی محبت میں لبریز ہو کر اس ملک پاکستان میں مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں ترقی کے حوالے سے تعمیر کے حوالے سے ان کو بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور ہماری یہ کوشش کہاں تکر کام جاب ہوئی ہے یہ آپ کے فیڈ بیک سے میں پتہ چلتا رہتا ہے آج بھی ہمارے پرگرام میں جو مہمان ہیں ان سے تعریف بھی کروائیں گے اور ان سے جو ہے وہ ناتخانی کے حوالے سے خاص طور پر نکابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری شخصیت ہے سماجی شخصیت ہے آپ جو ہے وہ پنجاب جو ٹیچرز یونین ہے ان کے جو ہے سرکردہ جو ہے رکن بھی ہیں میمبر بھی ہیں عددار بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے پہلے مہمانوں سے تعریف کرواتا ہوں پھر انشاءاللہ بقاعدہ ان سے بات کریں گے تو سب سے پہلے جو میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جناب کسی تعریف کے متاج نہیں ہے آپ پنجاب جو ٹیچرز یونین کے صاحب کا جنرل سیکٹری اور حال جو ہے وہ آپ اس کے نائب صدر بھی ہیں کمال شخصیت کے مالک ہیں میری مراج جناب ملک خالد اقبال صلوبہ صاحب ملک صاحب آپ کو اپنے پرگرام میں خوش حامدید کہوں گا جی اس کے ساتھ ساتھ جی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام ہے نادخانی کے والے سے خاص طور پر اور پھر ماشاءاللہ پہلے بھی ہمارے پرگرام میں آتے رہے ہیں رمضان کی خصوصی ٹرانسپیشن میں بھی آپ شریک ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ حبیبی آن لائن ایک جو پرگرام ہے فیورٹ پرگرام ہے اکثر آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں اس کے اندر میری مراج جناب حامد علی حبیبی صاحب اے بی بی صاحب آپ کو بیجی اپنی طرف سے اور اپنی اوست کرن خان کی طرف سے خوش حامدید کہوں گا کرن کیوں نا جیسا کہ دونوں میمان جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ جسے ہمیں بیٹھے ہوئے تھے پرگرام سے پہلے اور بات ہو رہی تھی تو حامد علی بی بی صاحب جسے ہمارے ساتھ پہلے بھی ماشاءاللہ ان کی آبات بہت اچھی ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کافی سارے پرگرام کر چکے ہیں تو کیوں نہ آج بھی آج کی پرگرام کا آغاز بھی ان کے کلام سے کیا جائے تو کیا ہی بات ہو بی بی صاحب کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعریف نہیں ہے جو آپ کی خاصیت میں نے دیکھی ہے کہ جو کلام کی سیلیکشن ہے لیکن بہت سارے سوفیہ اکرام نے جنہوں نے ناد خانی کے والے سے ناد مبارک لکھی بھی ہے اور جس میں پیر میرلی شاہ صاحب اگر ذکر کروں اس کے علاوہ اگر میں ذکر کروں مختلف جو شوراں ہیں جس میں امام رضا خان بریلوی صاحب اگر میں ان کے والے سے بات کروں تو میں چاہوں گا کہ آج کی جو ہمارے پرگرام کا آغاز ہے خیر و برکت کے والے سے تو کس کلام کو جو ہے وہ آپ اس سے شروع بات کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تاریخ راجپورت جرال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج ایک بار پھر آپ نے اپنے اس خوبصورت پرگرام میں ناچیز کو سرکار کی مداصرائی کرنے کی جسارت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دی ٹی وی کی پوری ٹیم کو کہ ماشاءاللہ اس ماہی ربی لبل کے مہینے میں جیسا کہ ہر مہینے جو ہے وہ ویسے تو ملاد ہوتا رہتا ہے اور ماہی ربی لبل سپیشل پرگرام آج دی ٹی وی کی ٹیم نے رنج کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ کے دی ٹی وی کو اللہ کریم دن دگنی راج چگنی برکتیں نصیب فرمائے اور جس ذکر شوک کے ساتھ فروغ ناد کے حوالے سے آپ کا چینل کام کر رہا ہے اللہ کریم اس میں مدید برکت اطاف فرمائے اور ایسے بھی رمضان مبارک کی بھی آپ کی خصوصی ٹرانسمیشن چلتی ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی آپ پروگرام آرینج کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے پروگرام ترطیب دینا چاہیے اور اللہ کریم ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل نصیب فرمائے جیسا کہ آپ نے کلام کے لیے مجھے حکم دیا تو الحمدللہ آپ کے پروگرام میں میں نے کلام پیر میرلی شاہ صاحب پیش کیا تھا رمضان مبارک میں ابھی بھی میرے ذہن بھی اور رکس کر رہا ہے اور دوستوں نے بڑا اس کو لائک کیا پسند کیا اور آپ نے پھر مجھے حکم دیا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ رکھا کی کلام پیش کریں تو میں انشاءاللہ ایک خوبصورت انہی کا لکھا ہوا ایک شاکار ان کا کلام ہے اور میں انشاءاللہ بھی پیش کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا وہاں کیا جود کرم ہے شہبت ہاں تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشیش میں یہ رتبہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرشے والے تیری شوکتیں کانو کیا جانے خسرہ بار عرش پہ اڑتا ہے پریرہ تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا خوراستر اکلام شیر ہے کہیں پوشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے وہاں یہی دفلی ہو جوانی کے گزارے ماہ ہو سال سال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی تھو کر پہ نہ ڈال سال بھوڑا پہ میں خود آرہ نا نا اپنے دل سی نا ٹا چھڑکیاں کھائیں کہاں نام کے ساتھ سروبہ لگانے کا کوئی خاص مقصد پہلی دفعہ ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں کا سسٹم یہاں کا سیٹ اپ سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات 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 اچھا جا رہے ہیں پہلے سنا تھا آج بات کی تو یہ ایک میرا پیار ہے میرا علاقہ میری پیچان ہے میری مٹی میری پیچان ہے یہ میری ایک ذات کے ساتھ منسلک ہے دیکھیں خاندانی آدمی کی نشانی ہوتی ہے اپنی مٹی سے پیار کی نشانی ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے گاؤں کا نام لگ کیونکہ ایک ہی نسل سارن خان تھے بڑے چار بیٹے چار سروبہ کے والے سے آپ نے بتا کیونکہ آپ پنجاب ٹیچر جو یونین ہے اس کے نائب صدر بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ کی یونین ہے خاص طور پر اگر کرن جس طرح بات کر رہی تھی خواتین کے حوالے سے بلکل میں ایک حواتین کی حوالے سے آپ کام کر رہی ہے حواتین کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتی کیونکہ حواتین کو ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے میڈم بات یہ پہلے سسٹم ہوتا تھا سیاسی پولیٹیشن ہمارے علاقے کی پولیٹیشن بڑی خطرنا قسم کی ہے انتقامی سیاست ہمارے علاقے کی ہونی نہیں چاہیے مقدس پیش بات کی آپ دیکھیں جو آپ کی یونین ہے جس کے اندر جو ہے آپ خواتین بھی ہیں بلکل خواتین بھی ہیں کیونکہ ملک صاحب اکثر دیکھنے میں یہ آرہا اور آلی دنوں میں کیونکہ خواتین مختلف سٹیشن کے اندر دور دور سٹیشن کے اوپر تائینایتی کی ہوئی خواتین کو رلیف کے نزدیک دہنیات کیا جائے ٹھیک ہے لیکن اس طرح ہو تو نہیں ہو رہا لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم نے کروائے بھی آرڈر نہیں کروائے لیکن اس حوالے سے وہ تو اچھی بات آپ نے کروائے ہیں تو اس کے انہوں نے بھی کوشش کی تھی اور آج تک کوشش ہوری ہیں لیکن کوئی گورنمنٹ اس پہ نظر نہیں ڈال تیچرز کے لیے بھی آپ کوش کر رہے ہیں سوالے پہ جی ان کے لیے دیکھیں ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تیچرز کا بینیفیٹ جس جگہ بھی ہے جو بھی پرابلم ہے ہم کہتے ہیں وہ ٹیچر ہم سکول میں بتاتے ہیں کہ جناب ہم فران سکول میں فران میں یہ پرابلم ہے ہم کہتے ہیں جی آپ مائی کا پاس مجود ہے جناب پیر میرلی شاہ صاحب کا کلام جناب بلکل ملک صاحب کا حکم سارا انکھوں پہ ہے کیونکہ یہ کلام پیر میرلی شاہ صاحب تاریخ بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کلام سنتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ تازہ کلام ابھی کس نے لکھا ہے تو پیر صاحب نے بتانی کہاں بیٹھ کے کلام لکھا ایسا لازوال کلام ہے تو اسی کی چند اشار جی جی وہی میں پیش انشاءاللہ کر رہا ہوں لون لون وچ شوک چنگی ری اج نینہ لائیا کیوں جڑیا مک چند بدر شا شانی مد چم کے لات نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور یقین مد بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت نور میں جانا کھا جانا کھا کے جان جانا کھا سبحان 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 اس سورت نور میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچیا کھا اب دی میں شان کھا سچیا کھا کہ رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بڑیا اجس سک مطران دی و دی ری کیوں دل لڑی خدا سگ نی ری اور آسل اکلام شیئر مکتا ہے کہ سبحان اللہ ما اجی ملک ما احسن کا ما اکی ملک سبحان اللہ ما اجی ملک ما احسن کا ما اکی ملک کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستاخ یقین کتھے جا اڑیا اجس اگمی تران دی و دی ری یہ کیوں دل لڑی اداس گنی ری لولو و جت شوک چنگ ری اجن نا لائیا کیوں چڑیا ماشاء بسم اللہ بسم بھائی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں سچ جو ہے مین چیز ہے اور آج کل جتنی بیماریاں جتنے وبائی مراز اور جتنے آپ کے یہ ملکی علاج جس طرف جا رہے ہیں زور سی یہ سچ نہ بولنے کی وجہ سی آج ہم ایک سچ کا رستہ بنالیں تو میرے خیال میں سارے مسائل پاکستان کے ختم ہو جائے اچھا جو آپ بات کریں اس کی والس بہت بہت بلے شاہ نے کہا جھوٹ سو 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 سارے بندے لگ بڑا خسرت آپ نے بات کی سچ کا سات کبھی نہیں چھوڑ چاہیے چاہے آپ کے رستے میں ہزار کھانٹ میں اس کی مثال آپ کے کسی لیڈر سے بھی دے سکت ہوں آپ اشارہ سمجھ ہوں کہ سچ کی وجہ سے اس کو کتنی پرابلم لیکن پھر بھی آخر میں جیت سچ کی ہوتی ہے جتنی مرضی رکابٹیں ہیں انشاءاللہ جتنی مرضی پریشانی ہو کہ یہ بنایا اور انشاءاللہ اس کو قائم دائم رہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور کیونکہ پرام کے اینڈنگ ٹائم میں میں حمد لی بی بی صاحب کی طرف ہوں گا حبی بی صاحب فرمائش تو آپ سے کرن کرے گی لیکن میں ضرور چاہوں گا کیونکہ آخری ٹائم میں نکابت کے حوالے سے ماشاءاللہ اور کیا خوبصورت آپ نکابت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور میں یہ موقع رگزی جانے دوں گا کہ آپ کو بغیر جو ہے آج ڈی ٹی وی کی جو ہمارے جو ویورز ہیں وہ جو آپ گڑی گڑی کی گڑی والا ایک دو گڑیاں زور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن آت ہو دے پمیں تھان کر دے میں یہ ضرور چاہوں گا اپنے مقصوص انداز کے اندر جناب اس مائی کی بلکل جناب ماشاءاللہ وہی اپنا جو آپ کا انداز ہے وہی جذبہ تاریخ بھائی اللہ کریمہ کو اسلامتی عطا فرمائے آپ کے محبت میں اسلامتی عطا فرمائے جیسے کہ ملک صاحب بات کر رہے تھے میں تھوڑی سی بیات ایڈ کر کے آگے چلوں گا کہ سچ کی بات کی ہے انہوں نے اور آپ نے یہ سرکار کا مہینہ ہے اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جو سرکار جو دشمن تھے کفار تھے وہ بھی سرکار کو سادق اور امین کہتے تھے یعنی سچ آج کا سبق اور پیغام یہی ہے کہ جیسے ملک صاحب نے کہا کہ سچ بولنا چاہیے تو ہمیں اس یقین سے بولنا چاہیے کہ سرکار نے جھوٹ نہیں بولا جب کفار نے بھی سچ کہا تو سچ ہی بولا صاحب نے کہا تو تارک رچپور جرال بھائی ماشاءاللہ معافیل نار کی زینر بھی بنتے ہیں اور معافیل ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اور انہوں نے اسی ایک حوالے سے قطعات کے لئے حکم دیا چند قطعات میں پیش کر رہا ہوں کہ کڑی کی کڑی وال ویکھنائیں دو کڑیاں حضور دے نہ کردے بھائی کڑی کڑی کی کڑی وال ویکھنائیں دو کڑیاں حضور دے نہ کردے تیری زندگی دا بٹن حت آدھ پامے تاں کردے پامے تھاں کردے رب آخی بکش سب امت کملی وال آدھ کردے کیونکہ میں فل پاک ویچ بیٹھن والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سون لجپالہ نے رنگ چڑھائے ہوئے نے تجڑے میں فیل پاک ویچ بیٹھے نے اور نبی پاک نے آپ بلائے ہوئے نے میں نو انج فیضان پہ لگ دا ایک عملی والے تشریف لے آئے ہوئے کیونکہ او دی یاد اسی اجمانار ہاں جیدہ لئی کائنات سجائی گئی ہے آج ڈی ٹی وی کی نظر یہ کر رہا ہوں ان کا دعویٰ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ سرکار کی معافل سنجانی ہے کیونکہ آج یہ جو میڈیا کا دور جا رہا ہے ہماری آواز اگیار میں بھی جا رہی ہے کہ او دی یاد اسی اجمانار ہاں جیدہ لئی کائنات سجائی گئی ہے رستہ ویکھ دے رہے جیدہ نبی سارے او ذات تشریف لے آئی ہوئے اس میں فیلنوں ایمینہ سمجھ بینا بدلی رحمتان دی اتھے چھائی ہوئے ناصر شاہ اور محفلہ کری جاندے ڈیوٹی آقا نے جنہ دی لائی ہوئے ناصر شاہ اور محفلہ کری جاندے ڈیوٹی آقا نے جنہ دی لائی ہوئے تے منزل اتھے وسیلے بغیر یارو نہ کوئی خاص پہنچے تے نہ کوئی عام پہنچے ٹیلی فون تے کوڈ بغیر یارو کس جگہ تے کوئی نہ پیغام پہنچے کوئی طور تے رابطہ پیع کرنا مزاکرن لئی جدوں کلام پہنچے ناصر فون بغیر کچھ پہنچ سکتا یارو درود پہنچے یارو سلام پہنچے ناصر فون بغیر کچھ پہنچ سکتا حبیبی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی آواز ایک ہے اور آپ نات کافی عصے سے پڑھ رہے ہیں تو اس ریاضت میں جو ہے کتنا مطلب آپ ریاضت کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا اچھا میں یہاں پر اس سے پہلے کیونکہ ٹائم کم ہے اس کا بھی جواب دیجے گا اور پھر پشتوں میں کلام کی فرمائش ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے ناظرین میں ایک بات ملہ خالد صاحب کے حوالے سے یہاں پر بتایا چلو ماشناللہ کو پرائیڈ اور پرفارمز جو ہے وہ وزیراللہ جو ہے پرویز علی کی طرف سے بھی ملا تھا ان کی خدمات کے حوالے سے وہ بات بتانا بھول گیا تھا جناب اور میں بی بی صاحب جو جواب ہے اور ساتھ جو ہے پشتوں والا کلام جی انشاءاللہ جی بہت خوبصورت آپ نے اسوال کیا یہ سنہ خان اصداد میرے سے پوچھتے رہتے ہیں وقتن وقتن جو نیو کمرز ہیں ریاست جو ہے نام پریکٹس کا مشک کا کوئی بھی فیلڈ ہے ہم جب تک مشک نہیں کریں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہم اس میں پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے آج نات خان کہتے ہیں مارا گلہ خراب ہو گیا میں نے چاول کھا لیے میں نے کھنڈا پانی پی لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹرز گلے کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ریاست اچھی ہے ایکسرسائز اچھی ہے مشک اچھی ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے گلے تو نقصان نہیں پہنچاتی تو ریاست بہت ضروری ہے کتنی زبانوں میں جو آپ کلام کر چکے ہیں یہ بھی بتائے گا اس کے بعد پھر پشتوں کلام میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مواد مجھے ملتا رہے نکابت میں تو تاریخ بھائی سمجھتے ہیں الحمدللہ بہت اپریشیٹ کیا اس کلام کو دوستوں نے پختون بھائیوں نے اور ربیل اول میں الحمدللہ بڑی پذیرائی ملی سٹیجز کے اوپر پڑا اس کلام کو الحمدللہ بہت پسند کیا اور وہی دو تین اشار میں بسم اللہ سرور زباد مالوں سر میں تھے گربان دے والا سمرخ وسطنبی سلطان دے والا سمرخ وسطنبی سلطان دے سرور زباد مالو سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرخ خیستن بی سلطان دے جملہ خوب روی انہمان وڑا حسین انہمان خوبردہ فیزن عیب وڑا شاہ قربان حمان خوبردہ فیزن عیب وڑا شاہ قربان حمان حسن تاہران جنتونوں کے رزوان دے واہ واہ سمرخ خیستن بی سلطان دے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس جہاں میں جس قدر بھی خوب روی انسان ہے وہ سبی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے آپ کے جلووں کو رزوان آپ کے جلووں کو رزوان دیکھ کر حیران ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے خوزیوچی یوسف کولی دو کرتے کرے کلاما تاریخ بھائی ایک منظر ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یہ قرآن میں بھی خذکر ہے کہ اپنی اونگلیوں کو کار دیا شاعر کہتا ہے کہ اگر میرے سرکار کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ملے ہو رہا تھا یعنی میرے آنکھا کی شان ہے تو یہ پشتوں میں اس کی ترجمانی میں اگر شرمے کروں گا کہ خوزیوچی یوسف کولی دو کرتے کرے کلاما تاکہے لید لے وے سرورِ علاما ضرور نہ پئے پئے کریوں دا ضرور نہ پئے پئے کریوں دا محبوب میں دمرا شان دے ماشاءاللہ جیمعہ سمنا خیستہ نبی سلطان دے انگلیاں کٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی پیار سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی پیار سے میرے نبی کو وہ اگر پھر لیتی دل پہ چھوڑیاں پھر لیتی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسی میرا نبی ماشاءاللہ 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 مدلی بی بی صاحب سلامت رہیں جی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مزید آپ کے سوز و گزار میں برکتیں عطا فرمائے ملہ خالد اقبال سروبہ صاحب آپ کے بھی آمد کا بہت شکریہ جناب آج ہماری اس ربی لور کی حسوسی ترانسپیشن میں آپ دونوں عباب شریک ہوئے جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کیا پرگرام جس میں یہ دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھی اور ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوا آخر میں اس پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر صلیت رکھی اس کو گروہ کار لاتے ہوئے انسان کی خدمت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اسی کے ساتھ مجھے اور کرنن خان کو اجازہ دے گا انشاءاللہ نیسٹ پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نکے بان